اسلام علیکم ویلکم ٹو سو بی ویلوگز ای ہوپ آپ سب ہیر ہیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ تین کوکلی ڈرنکس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس میں سب سے پہلے یہ ہے لیمن سکویش اس کے بعد ہے اورنج این تھرڈ ون ہے مینگو سکویش یہ آپ کسی بھی سٹور سے بزار سے آسانی سے یہ مر جاتے ہیں آپ انہیں لاکر سٹور کر سکتے ہیں اور انہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی یہ طریقہ شیئر کر دیتی ہوں بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی ہے بہت ہی مزے کی یہ ڈرنکس ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے تین گلاس لے لیے ہیں گلاسوں میں سب سے پہلے ہم نے جو چیز ایٹ کرنی ہے وہ ہے آئیس کیوب کیونکہ یہ جو ڈرنک ہے یہ تھنڈا تھنڈا پینے میں ہی بہت مزہ آتا ہے اور رمضان میں ویسے بھی بہت زیادہ گرمی ہے تو افساری کے بعد دل کرتا ہے کوئی تھنڈی تھنڈی چیز بھی ہے تو اس کے بعد آپ اس کا ضرور استعمال کرنا ہے آئیس کیوب ایٹ کرنے کے بعد میں نے ایک چمچ کے قریب تکملنگا بھی گھوکا رکھ دیا تھا اب ہم تھوڑا تھوڑا اس میں تکملنگا ایٹ کر لیں گے تکملنگا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے رمضان میں اس کا ضرور استعمال کیا کریں ایون گرمیوں میں اس کا ڈیلی ضرور استعمال کیا کریں یہ بہت ہی اس کے فائدے ہیں سب سے پہلے اس میں جو ہم نے لیمن فلیور لیا تھا وہ ایٹ کریں گے تقریباً آدھا چمچ کے قریب اس کے بعد اس میں مینگو فلیور ایٹ کریں گے اور لاس پر جو گلاس ہے اس میں ہم نے اورنج فلیور ایٹ کر لینا ہے یہ فلیور ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس سے اچھا حصے والا تھنڈا پانی شامل کرنا ہے اس کی ایک بہت مزے کی بات ہے کہ یہ جو فلیور ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اس میں چینی ایٹ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ فلیور ہی اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ اس میں چینی ویارہ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے پانی اس میں ایٹ کر لیں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اسے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اسے سرف کر لینا ہے آپ جلدی سے اسے تیار کر سکتے ہیں رمضان میں یا ایمین آپ گرمیوں میں کوئی گیسٹ آ جائیں تو آپ آسانی سے اسے بھی دن سیکٹ بنا کر سرپ کر سکتے ہیں آئی ہو فرنڈز آپ کو یہ میرا آج کا طریقہ ہے اور یہ ریسی بھی ہوت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسی بھی یہ طریقہ پسند آیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو بھی ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مزید اچھی چھی ویڈیوز بناتی رہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور آپ بھی انہیں اپنے گھر پر بنا کر انجوائے کرتے رہیں